کیسے اس روگ کے پنجرے سے نکل کر دیکھوں ہاتھ سے نکلے ہوئے وقت کو تھاموں کیسے مجھے پرواز کی خاطر یہ جہاں تنگ رگا کاش یہ جھوٹی ہوتا صفیہ لیکن حقیقت یہ ہی ہے اس بچے کی جان ہماری بیٹی کی کرتوتوں کی نظر ہوگا جان چھوٹی میری اس وقار سے سبردستی کی زندگی سے میں آزاد ہوں رہائی مل گئی ہے مجھے اس دیو کی گیٹ سے آلیا ٹائم کیا ہوا ہے چار بچ رہے ہیں کہاں جا رہی ہوں ہائی کے پاس وہ اکیل ہے مان انہیں در لگتا ہے ان دیرے زور اکیلے پانچ کیا چاہیئے ٹارچ رکھیتی مانے یا میرے پاس میرے پاس ہائی کے پاس رکھوں گا ہائی کے لئے یہ پڑنا پڑے گا موسیقی 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 کا تو کیوں نہ گزاروں تم انسان نہیں ہو تم پتھر او پتھر اس بچارے کی جان لے لی اپنے غرص کے پیچھے اب اس کے شوہر کے پیچھے پڑی ہو تم میں اب یہاں پہ رہنے نہیں دوں گی تم اس قابل ہی نہیں ہو ان شریف لوگوں کے درمیان رہنے کے کہیں نہیں جاؤں گی یہی رہوں گی اسی گھر میں عدد کی مدد پوری ہونے تک وقار کی بیوہ کی احسیت سے اور پھر امار کی بیوی بن کر ایسا ہرگس نہیں ہوگا نینا امار تم سے شادی کبھی نہیں کرے گا بہت جد چیٹھانی سے میں تمہاری سوٹان بڑھا نہیں یہ کیا کہہ رہی ہے رشان مت ہو بٹا میں اس کو یہاں سے لے جاؤں گی بھر بات نہیں ہونے دوں گی میں تمہارے گھر کو چاند کو داغتو راتوں کو میری زنگ لگا خالہ ہوں مجھے یہاں سے لجانے کی باتیں کر رہے ہیں میں یہاں سے نہیں جاؤں گی میری مان تو چپ کر کے چلے جا اپنی ماں کی گھر یہ آپ کیا کہہ رہیے خالہ اگر میں ماں چلے گئی تو بلکہ میں تو کہتی ہوں تیری اور اہمیت بڑھی گی ان کی نظر میں اپنی اہمیت کا احساس دلا ان کو اپنی بچی کی اہمیت کو کیش کروا کیش بچے سے زیادہ مجھے اپنے بیوہ ہونے کو کیش کروا ہے اور خالہ پھر میرا دل نہیں مانتا امار سے دل چانے میں بشک وہ اسے ہم دلتی کریں لیکن میں تو اسے پیاد کرتی ہوں اس سے دوری میری عذاب سے بڑھ کر ہے اس عذاب کو وقار کی جان کے ازالے کے طور پر برداشت کر لے اور کاٹ لے سزا پر باپ کی قید خانے میں بس پھر زندگی میں سکونی سکون ہوگا تیرے دیکھنا پھر کیسا راج کرے گی تو امار کے دل پر اور اس گھر پر ہم تو یہ لالش تھا جس کے پیچھے اس نے اپنے سیدھے سادھے شوہر کو مارڈا اب وہ جو کھر چکی اس کو بدل تو نہیں سکتے نا لیکن ملیہ کے گھر کو برباد ہونے سے بچا لیجی نیلو کے ابو کچھ کریں آپ فرنہ یہ کناہ ہمارے کندے پہ بڑھے وے بوجھ کو اور بڑھا دے گا بوجھ تو بڑھ گیا سبھی بوجھ تو بڑھ گیا ایک جوان جان کا قتل ہماری گردنوں پر جو لفظان تمہاری بیٹی نے کیا ہے اس کا ظالم ممکن نہیں ہے صفیہ اور ایک جلاد بھی اپنے مجھب کو تختہ دار پر لکھانے سے پہلے کچھ رمے کے لیے سوچ ساتا ہوگا لیکن تمہاری بیٹی نے یہ بھی نہیں سوچا نہ اپنے آخرت کے بارے میں نہ اپنے شوہر کے بارے میں جس نے اپنے بچے کو خوشیر دینی تھی اپنے بچے کو گوز میں کھلانا تھا بہت ظالم ہے تمہاری بیٹی صفیہ بہت ظالم ہے تمہاری بیٹی یہ تو میری جانے کیوں اور سی بیٹھا ایک بار بھی نہیں سوچا تمہیں تمہارے بغیر ہمارا باپ کیا کرے گا کیسے جیئے گا تمہارے بغیر نہ تو بہت ظالم ہے بہت ظالم ہے بہت ظالم ہے یہ سوچ کے میرا کلی جا کر جانتا ہے وہ سوچا تھا کہ تم اور یہ دونوں ملکے میں نے جنازے کو کند ہے وہ پیس لیکن یہ تو خود اپنے جنازے کو کندہ دل ہو گیا مجھ سے تو پلیز آپ کا بلک پریشر میں سے ہی آئیے سمجھ لے کتا اچھا ہے گا اپنے بیٹے کے پاس چلے جاؤ گا اور میرا کیا ہوگا تیرے پارے میں نہیں سوچا کیا کروے یامنا ہوں یہ سبھل ہے سبھل کیسا عدد کی مدت پوری ہونے تک وکار کی بیوہ کی احسیت سے یہی راؤں گی اسی گھر میں اور پھر امار کی بیوی بن کر اسی بھی وہ بہت ٹوٹ گا ہے ملیا انہوں نے اپنا جوان بیٹا کھویا ہے انہوں نے اپنا جوان بیٹہ کھویا ہے اپنے اپنا جوان بیٹا کھویا ہے ان کی اوہر بھل کی کرو ہے جس کی پونجے لڑ جاتی ہے نا وہ اسی طرح پونجا تمہیں یاد ہے ہم پوپو اور اببو کیسے پلان بناتے تھے ہم یہ کریں گے وہاں گھومیں گے اگر پلان سارے وہینیاں پر پر اب اس میں بھائی نہیں ہوں گے وہ ہے اممہ ان کا بی بی وہ جب ہسے گا تو اس میں بھائیہ ہسیں گے ایسے جیسے بھائیہ پھر سے جی اٹھیں گے ہم میرے تو ذہن سے یہ بات نکل بیتی اچھا سنو تم بھابی کا بہت خیال رکھنا انہیں کسی بھی قسم کی کوئی کمی بیشی مت انہیں دینا میں بھی تمہاری ہیلپ کروں گا ان کا خیال رکھنے اممہر وہ وہ عدد میں ہے اسے کہتے ہیں نہ کھیلیں گے اور نہ کھیلنے دیں گے دیکھو نا میں نے کس طرح تمہیں اممہر سے دور کر دیا تمہاری اوچھی حرکتوں سے میں اممہر سے دور نہیں ہوں جانتی ہو نا کتنا پیار کرتا ہے وہ مس چاند کو داغ تو راتوں کو میری زنگ لگا چاند کو داغ تو راتوں کو میری زنگ لگا میری تو سیٹ چھننے والی ہے برو اب تو بابی ساہبہ بیٹھیں گے یہاں پر اور میں وہاں دور بیٹھا بے ہوں گا بھائی تم کیوں ہاں اتنی دور بیٹھ ہوگی تم یہی بیٹھ ہوگی آنشان میرے پاس اب پور ناناش تک کر لیا ہاں تھوڑا سکھایا ہاں ہلو اس کرسی پر بھائی بیٹھا کرتے تھے اب ہم انہیں کبھی نہیں دیکھ سکیں گے اب مار دیکھو سب ٹھیک ہو جائے گا ہاں ہاں ہشی تو دلا سدینے والا کاندھا ہی چلا گیا مکار بھی میری آنکھوں میں ہاں سے برداشت نہیں کرتے تھے پی جین جاتے تھے لیکن میرا کاندھا پیرا کاندھا میرا کاندھا چلا گیا میں بالکل تنہ ہو گئی بالکل اکیلی نہیں بابی ہم سب آپ کے ساتھ ہیں میں ہوں ملیہ ہے اپو ہیں پر وکار تو نہیں ہے نا اور جب میں تم دولوں کے اس طرح ساندھیکتی ہوں تو مجھے شدت سے وکار کی یاد آتی ہے ملو تو بابی کے پاس جاؤ انہیں سنبھال ہو جا کر جاؤ ملو امار سے دور کرتی ہے تمہاری اوچھی حرکتوں سے میں امار سے دور نہیں ہوں جانتی ہوں نا کتنا پیار کرتا ہے ومس پیار وہ تم سے ضرور کرتا ہوگا لیکن اعتبار نہیں کرتا کیونکہ اگر اعتبار کرتا تو سب کے خلاف چاہ کر تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا جب تم نے وہ دعویز والا بھاڑا کھولا تھا تمہارے سارے بھانڈے بہت جل سب کے سامنے آنے ہیں جانتی ہوں نا چھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے چھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے لیکن وہ اڑھ اڑھ کر سب کے درو دماغ کو جائپ کر لیتا ہے اور بچارہ سچ اپنے آپ کو منبانی کیلئے بینتہا مشکت کرتا ہے تو ان مشکتوں کے لیے تیار ہو جو گوٹو ہے ریلی؟ ہائی کے جانے کے بعد میں خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہا ہوں اممار میں ہوں نہ تمہارے ساتھ تم اکیلے نہیں ہوں ملیاں تم میری پہلی محسوس کر رہا ہوں بابی آئیے نا آبندر ہم دونوں کو اس طرح سے دیکھ کر ہاں بھائی کو بہت مس کرتی ہیں تب ہی شاید روم میں نہیں ہے موسیقی موسیقی اجوے موقع تو نہیں ہے لیکن لیکن بات کرنا بہت ضروری ہے میں چاہتا ہوں ڈیلم اپنی عدت اپنی گھر میں گزاری یہ بھی تو اس کا گھر ہے بھائی بھائی یہ میرے بیٹی کی خوشیہ ہو عدت تو یہاں بھی پوری پسکت ہے آپ کی ساری باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں بھائی صاحب لیکن لوگوں کی زبان کیسے روک سکتے ہیں کتنی دیر لگتی ہے لوگوں کو باتیں بنانے میں مجھے نہ لوگوں کی پرواہ نہ لوگوں کی باتوں کی لیکن مجھے پرواہ ہے تیو دھائی بیٹی کے باپ کو ایسی بہت ساری پرواہیں اس کے پیدا ہوتے ہی کرنے پڑتی ہیں کوئی بھی ایک بری نظر کوئی بھی تنزیہ چپتا و جنڈا اس کی عزت کو خواب بھی ملا دیتا آپ براہ مہربانی نیلم کو ہمارے ساتھ جانے دیں تاکہ وہ اپنی عدت اپنی گھر میں مدار دیں ٹھیک ہے بھائی صاحب جیسے آپ کو بہتر ہے لیکن ابو بابی کیسے ٹھیک کہہ رہے گا بھائی کی موت کے بنیتار نیلا ہے اس کے قرائے ہوئے تابکزوں کے بچے سے بھائی ہمیں چھوڑ کے چلے گا نیلا نیلا کیا نیلا نیلا مہارے ہیں کھڑی نہیں کھاو تلتی سے چاند کو داغتو راتوں کو میری زنگ لگا چاند کو داغتو راتوں کو میری زنگ لگا نیلا سارا سامان رکھ لیا تم نے سارا سامان کیوں تم یہاں سے جا تو رہی ہو لیکن واپس نہیں آو گی کیا مطلب اور یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ مطلب یہ کہ عدت کے بعد بھی تم وہیں رہو گی رہا سوال بچے کا وہ ہمارے پاس آمانت ہے اور ان کے بیٹے کی جان لینے میں کہیں نہ کہیں تمہارا ہاتھ ضرور ہے اسی لئے میں نے اور تمہارے ابو نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کا ان کا پچھا لوٹا دیں گے کیونکہ ملیا تم سے زیادہ اچھی برورش کر سکے گی اس بچے کی اور یہ بہتر بھی ہے اس بچے کے لئے شاید اس طرح کفارہ ادا کر سکے ہم تمہارے گناہوں کا کفارے کے طور پر آپ میرا بچہ انہیں دیں گی میری کوت سونی کریں گی اس بچے سے تمہیں اتنا لگاؤ ہے اس بات کو تم بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور میں بھی اور اس بچے کو استعمال کر کے تم جو بازی کھیلنا چاہتی ہوتا اس میں میں تمہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گی نیلو چلو نیچے لیں اب وہ تمہارے انتظار کر رہے ہیں رپت پیسے کہہ کے سامان گاڑی میں رکھوا دیں گی اور بپٹے کو سر پہ اچھی طریقے کیونکہ اددت میں مو ڈھاک لے مو ڈھاک ہے نہیں والم اللہ حافظ آپ نے سامان رکھتے ہیں صاحب چلو بھابی پر چھوڑی گا کیا ہو رہا ہے نیلو نیلو کیا نیلو نیلو کاری نہیں کرتا اٹھائیں 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 اللہ پاک رہم کرے اپنا اسی دن کیلئے میں کہہ رہا تھا کہ اسے ہمارے پاس رہنے دیں اس غریب نے گھر چھوڑنے کا کیا اثر لیا ہے دل پر دیکھنے آپ رہم آزمائش اسے بچانے نہ میرے مالک میں چاہیں میرے بیٹے کی نشانی کو سلامت آئیے آپ بلکل ٹھیک ہیں اور آپ کا آلٹرساؤنڈ میں بی 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 بلکل ٹھیک آیا ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ڈاکٹر صاحب ٹیز میری مدد کریں ٹیز میری بچے کو بچا لیں میری بابا بہت سالم ہیں وہ مجھ اپنے ساتھ دے جاکر اس بچے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں کیوں ہوا ایسا کیوں ہے سگی بابا بہت ایسا تو نہیں کرتے میرا باب بہت سالم ہے انہوں نے کسی امیر بڑھے سے میری شالی تیکر رکھی ہے ٹیز میری مدد کریں میں آپ کی بیٹیوں جیسی ہوں آپ کچھ بھی کر کے میری سوسر کے دماغ میں بات دال دیں کہ میری کیس میں بہت کاملکیشنز ہیں تاکہ وہ مجھ اپنے ساتھ یہیں رکھ لیں اور میرے بابا باب کے ساتھ نہ جانے دیں ٹیز ڈاکٹر صاحب دیکو بیٹا تم کا براون ہی میں ان سے بات کر لیتی ہوں تم پریشان نہ ہوں تک ٹیزی بچے کے جان بھی جا سکتی ہے انہیں آپ کو ٹو مانس تک ریگولر چیک اپ کے لیے لانا ہوگا بچے کی جان بھی جا سکتی ہے میں میں اب ہور رسک نہیں رسکتا جب تک اس کے ریگولر چیک اپ ہوتے لیں گے یہ میری خرد پہ ہی دے گی اب مار کے ساتھ اور مجیہ کے ساتھ آنا جانا ہو جائے گا مکر بیس میں اپنا بیٹا خود چکا ہوں بیٹی کی اولاد میں ہی کھونو چاہتا ممار کہا لے گیا ممار کہا لے گیا نیلو مرد مردت آپ کیسی تبیت ہے بیلکل چیکو عمی مچھے کیا ہوگا یہ سب تو ایک ڈراما تھا آپ لوگوں کے ساتھ نہ جانے کا بہار وہ کیا کہتے ہیں ہمیں آپ نے جذبادی پر میں آ کر مجھے سب کچھ بتا کر بہت بڑی گنتی کرتے ہیں کہ آپ لوگ مجھے اپنے ساتھ گھر لے جانا جاتے ہیں اس بچے کو ان لوگوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں اور اپنی تیاری ملو کا گھر بچانا جاتے ہیں اب دیکھیں نا میرے پاس این ڈرامے نا آپ کے سارے پلان کو فلاپ کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اب ابو جی مجھے آپ لوگوں کے ساتھ جانے دیں گے ہرگز نہیں تمہاری سوچ اتنے گھٹیا ہوگی نیلو تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی امی ہر وقت نناس ہو جاتی ہے اس کی اٹھا میں ہوت سکتی ہے ٹھیک ہوں میں اور آپ لوگوں کو جانے تو جا سکتےient اور جا کر پھر سے کوئی بکار سا بلینڈ بنائیں جاتے ہوئے دروازہ بند کر کے جائیے گا ملیہ جیل بیٹا میں نے بہت خوشش کی تمہیں اور تمہارے گھر کو اپنی بیٹی کے شر سے بچانے کی لیکن میں ناکام ہوں اب سب کچھ تم نے کرنا ہے دیلم جلاک اور پوچ شاتر وہ تمہارے شہر کو اپنے بیار کے جائے میں بھسانے کی کوشش کرے گی لیکن بیٹا تم اپنے اور امار کے بیچ میں کوئی بھی فاصلہ نہیں آنے دینا جنوی لمپور کر سکے میں تم سے ایک مرتبہ بھر مافی مانگ رہی ہوں میں چاہتے ہوئے تمہارے لوگ کچھ بھی نہیں کرو موسیقی 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 وہ تمہارے شہر کو اپنے بیار کے جائے میں بھسانے کی کوشش کرے گی موسیقی 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 کیا موسیقی چکوری موسیقی کہ شہر کی سلام aux پریشانی ہے اور پریشانی کی وجہ نیلا مہین ہے کیا مطلب تمہارا تم بھابی کی وجہ سے پریشان ہے امار وہ وہ نیلا میں تمہیں پہلے ہی پتا دینا چاہتی تھی لیکن صرف بھائیہ کی خالت کی وجہ سے خاموش رہی ہے امار بھائیہ کی موت کی ذمہتار نیلا ہے اس کے قرائے ہوئے تعبیقزوں کے بچے سے بھائیہ ہمیں چھوڑ کے چلے گا چون میں آرہا ہے بولے جا رہی ہو تم کم سے کم یہ تو سوچا ہوتا کہ کیا کہہ رہی ہو بھائیہ بھائیہ کی ڈیتھ ایک خود ایکسیڈ میں ہوئی ہے میرے سامنے انہیں ہاتھوں میں وہ بیغوش ہوئے تھے اور تم اتنا کھٹیا ہی زندگا کریوں بھائی پر یہ کہنے سے پہلے یہ کیوں نہیں سوچا کہ کوئی بھی بی 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 خود سے دیوانی کھنا چاہے گی موسیقی 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 بلکہ تمہاری خود کی وجہ سے مارا لیا سمجھنا کہ بھائی کے چھانے کے بعد وہ بھی سہارا ہیں یا اکیلی ہیں اکیلی وہ نہیں اکیلی تمہیں جو میرا شوہر میرے بجائے اس کا ساتھر کب کو سچا مان رہا کبھی نہیں بھولوں گا تمہیں بھولنا بھی نہیں جائے ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لینا کہ میں اس گھر میں بھابی کے خلاف تمہارے موں سے کچھ بھی نہیں سننا چاہوں گا کچھ بھی موسیقی موسیقی آپ سے کل بیٹھو آپ سے کل بیٹھو اور کچھ ساتھا بیٹھنس ہو گئی آپ کمرے سے باہر ہی کیوں امار کمرے میں دل گھپ رہا تھا سوچا لان میں جا کے بیٹھ جاؤں دل بہل جائے گا موسیقی 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 آپ کا جاری کچھن میں چاے بنا دے میں رفدی کو بھی تو او چاے بنا دے گئی آپ کے لئے میںruس rifدی کو بتا ہaat given خدا سکرئی چے بنا دیں گے میں خود بنا لوں گے تو آپ میں بنا دیتا ہوں تم تمہیں چاے بنانے آتیئے جی آتیئے آپ ہی ہی بٹھیں نہ چاہے بنا کریں میں کیا کروں گی؟ میں بھی ساتھ چلتی ہوں جیسے آپ کی مرسی ابھی چاہے شرونگ پییں گی یا نورمل شرونگ شگر نور اگر چاہے کے ساتھ کچھ کھانا پسند کریں گی؟ کچھ پہ کیا مل سکتے ہیں؟ جو بھی آسانی سے بنا سکو بنا سکو کباب فرائے کر دوں یا سینوچ بنا دوں تو کتنی زیادہ لگیے جو بھی بناو گی میں کھا دوں پیار کی بھول میں پیار کی بھول میں جانے رستہ کدھر لے چلا یہ تھپر؟ نا جا تمہیں ان کی وجہ سے نہیں بلکہ تمہاری خود کی وجہ سے مارا ہے یہ مت سمجھنا کہ بھائی کے جانے کے بعد وہ بھی سہارا ہے یا اکیلی ہے جلتے خوابوں خیالوں کے جتنے بیتے سلسلے ہیں ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لینا کہ میں اس گھر میں بھاپی کے خلاف تمہارے موں سے کچھ بھی نہیں سننا چاہوں گا یہ تو سوچانا تھا جیسا مجھے رنگ لگا چاند کو داغ تو راتوں کو میری زنگ لگا چاند کو داغ تو راتوں کو میری زنگ لگا چاند کو داغ تو چاند کو داغ تو راتوں کو میری زنگ لگا چاند کو داغ تو بہت اچھا تم بھی کھاؤ کسی جاہل مٹ کی طرح ہاتھ اٹھا ہے کیوں کہ تم یہی کرتی ہو نہیں میں تمہیں ڈیز اپنے کا جسے عورت کو ٹریٹ کرنے کی تمیزی ہے بے وکوف ملیا وہ نہیں جانتی کہ وہ اس طرح امار کو خود سے دور اور میری قریب کر دیں گے چاند کو داغ تو راتوں کو میری زنگ لگا